یہ جو آپ نے جو سٹیپس کی ہے یہ بڑے کمینڈبل ہے کیونکہ آپ نے پہلے بھی آپ چیرٹل بورک خیراتی کام کرتے رہتے تھے تو اس لیے ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے جلدی موبیلائز کرنا لیکن میں آپ سب کو آپ کہنا چاہتا ہوں اپنے ایم پیز اپنے ایم این ایز منسٹرز کہ یہ جو آنے والا وقت ہے یہ بڑا مشکل وقت آ رہا ہے اور اس مشکل وقت کے اندر ہمیشہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ کئی لوگ امرج کر جاتے ہیں اوپر آ جاتے ہیں اور کئی لوگ ختم ہو جاتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم میں ایک دفعہ شفقت کے دنوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے ایک دفعہ کرکٹ کھیلی ورلڈ سیریز کرکٹ وہ دنیا کے سارے ٹاپ کرکٹرز کو انہوں نے تین ٹیموں میں جمع کر دیا اور کبھی تین تکڑی کرکٹ ہوئی نہیں تھی تو اس میں کئی کھلاڑی اوپر آ گئے اور کئی ہمیشہ کے لیے بڑے بڑے نام ختم ہو گئے یہ آپ سے بھی یہ ہونے والا ہے کہ جو اس مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ آپ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عوام آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے گی کیونکہ مشکل وقت میں وہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ کھڑی تب ہوتی ہے یہ نہیں ضرورت کہ آپ کے پاس اگر چیزیں ہیں یا نہیں ہیں مشکل وقت ہوگا ہو سکتے ہمیں آگے اور بھی اللہ نہ کرے لیکن وہ کہتے ہیں نا بھی پیٹ فور دو ورسٹ سب سے مشکل وقت میں بڑے مشکلات آ سکتے ہیں کیونکہ اس کی کتنی دیر چلتا ہے ہمیں نہیں پتا کتنہ پاکستان میں پھیلتا ہے ہمیں نہیں پتا دنیا میں یہ کب ختم ہوگا ہمیں نہیں پتا کیا یہ اس کی ہم نے ایک دفعہ کابو بھی پا لیا تو اس کے بعد ختم ہو جائے گا نہیں کیونکہ اس کی پھر ایک سیکنڈ بھی جو فلو ہوتا ہے اس کا ایک اور بھی آ سکتا ہے پیک سو اس لیے یہ سارے انون ہیں یہ ایک ایسا ایک ان چارٹر ٹیرٹری میں ہم جا رہے ہیں لیکن اس میں جو لوگ آپ میں سے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اپنے حلقے میں آپ نے لوگوں کے ساتھ جڑ جانا ہے ان کی مدد کرنی ہے ان کے دکھ و درد میں شامل ہونا ہے ان کے لیے جو بھی ایک بڑی اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں گورنمنٹ کی ساری جو ایفٹ ہوگی وہ آپ کے ذریعے ہوگی یا یعنی آپ کے ذریعے ان دی سنس کہ وہ آپ کے کھاتے میں چلی جائے گی تو ایک بڑی زبردست اپیچونٹی بھی آپ کے لیے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اپنے حلقے کو سیکیور کر لیں اگر آپ نے لیڈرشپ دکھا دی آپ کے مخالف ان کے لیے بہت ہی برا باقت آگیا ہے وہ صرف ایک کام کریں گے کہ جو بھی ہم چیز کہیں گے وہ کہ یہ غلط ہو گیا وہ غلط ہو گیا اور وہ کچھ کر نہیں سکتے سوشل ورک یہ کر نہیں سکتے کیوں انہوں نے کبھی زندگی میں سوشل ورک کیا ہی نہیں ہے وہ پولٹکس میں کبھی آئے نہیں سوشل ورک کرنے کے لیے وہ آئے ہیں اپنے جائدادیں بنانے کے لیے جو انہوں نے بنائی ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو پولٹکس میں صرف آتے تھے مال بنانے کے لیے اپنی ذات کے لیے ان کے لیے بڑا مشکل ہے سوشل ورک کرنا کوئی بھی آپ یہ ذہن میں سے نکال دیں کہ جس نے کبھی زندگی میں انسانیت کا سوچا نہ ہو ایک دم چینج ہو کے انسانیت کا سوچ ان میں سے ہوں گے تھوڑے سے لیکن آپ کے لیے بڑی اچھی اپورچونٹی ہے اور اس کے لیے میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نہ کوئی چھٹیاں ہیں نہ کوئی سنڈے ہے نہ کوئی سیٹڈے ہے یہ ایک مسلسل ایک اب جد و جہد ہے یہ ساری قوم لڑے گی اور اسی کے اندر پھر ایک قوم امرج کر جائے گی جس طرح حلقے میں آپ پولٹیشنز امرج کر جائیں گے جس طرح گورنمنٹ اوپر جا سکتی ہے اور اسی میں نیچے بھی آ سکتی ہے یعنی اگر آپ نے اگر لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ آپ نے دل سے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اس مشکل وقت میں آپ جو مرضی کر لیں گے آپ بشک پیسے بھی پھینگ دیں بعد میں جب الیکشن آتا ہے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں یہ الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو تین مہینے جا کے ان کے ساتھ پیسے پوسے دے دوکھیں ہم شاید جیت جائیں لیکن جب اس طرح کا مشکل وقت آتا ہے اس میں لوگ صرف ان کو یاد رکھیں گے کہ جو یہ اب آنے والے دنوں کے اندر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ جو چارٹ بنایا ہم انشاءاللہ آپ کو مسلسل اپنی ٹیم کو ہم بتاتے رہیں گے اوپر سے ارگنائزیشنز کے ذریعے بھی اپنی اپنے جتنے ہمارے ایم این ایز ہیں ساروں کو سینٹر سے کوارڈنیٹ کروا دیں گے آپ کے پروونس کے ساتھ کیونکہ آپ کے جو ہلکے ہیں وہ ایم این اے ایم پی اے نے ہمارے جو کینڈیڈیٹس جو لڑے ہوئے تھے ان سب نے اکٹھے اب یہ مل کے یہ پوری ریلیف ایفٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کیونکہ ہماری پارٹی کا تو لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوئے مشکل وقت میں زلزلے میں ہماری پارٹی بہت چھوٹی سی پارٹی تھی لیکن ہمارا بڑا فوٹ پرنٹ تھا زلزلے میں جب فلڈ آیا پھر بھی چھوٹی سی پارٹی تھی لیکن ہم نے بہت اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہم نے فلڈز میں کام کیا اور انشاءاللہ اس میں بھی میں آپ کو لیڈ کروں گا اور میں انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہم جو بھی آئے گا جو بھی مشکلات آئیں گی انشاءاللہ ہم ان کا سامنا کر کے تو ایک اور مضبوط قوم بن کے نکلیں گے تینکیو